اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہی ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی یہاں پر بہت خیریت سے ہوں آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں ایسی ریسیپی جس کا نام ہے لچھا پراتھا اس کو پکانے سے گھر میں اگر آپ پکائیں گے تو کوئی بھی آپ کو یقین نہیں کر پائے گا کہ یہ گھر میں بنایا ہوا ہے کیونکہ یہ بالکل شکل اس کی ہوتل کی طرح اور دھابے والوں کی طرح جو دھابے پر ہوتل پر بنایا جاتا ہے اس طرح سے ہے تو چلیا ہم شروع کرتے ہیں اس کی ریسیپی یہاں پر میں نے 2 کپ میدہ لیا ہے آپ چاہے تو صرف میدہ بھی لے سکتے ہیں اور میدے سے بلکل جو پیور مود میدہ ہوتا ہے تو میدے کا بھی یوز کر کے اکیلا بنایا جاتا ہے لچھا پراتھا لیکن میں نے اس میں تھوڑا سا انویشن کیا ہے اور ایک کپ میں نے ویچ فلور بھی یوز کیا ہے تو آپ کے اوپر ہے جیسا آپ چاہے بنا سکتے ہیں تھوڑا پیٹ کا خیال لگتے ہوئے میں نے یہاں پر ایک کپ میدہ بھی لے لیا ہے تو اس کو اس طرح سے آپ میکس کر لیں اچھی طرح سے میکس کر لیں تاکہ دونوں ایک طرح سے مکس ہو جائیں ایک جیسے ہو جائیں میکس کرنے کے بعد جب یہ اچھی طرح سے میکس ہو جائے گا تو پھر ہم الق سے برطن میں ایک کپ پانی لیں گے تو یہاں میں نے الق سے برطن میں ایک کپ پانی لیا ہے یہ پانی میں نے لے لیا ہے اب اس میں ہم آدھا کپ دودھ شامل کریں گے یہ دودھ بوائل ہے کچھا نہیں ہے پکا ہوا ہے تو آدھا کپ دودھ میں نے اس میں شامل کیا ہے 2 ٹی سپونڈ میں نے یہاں پر شگر ملائی ہے 1 ٹی سپونڈ 1 ٹی سپونڈ اور 1 گلوکوز ملائی ہے اور سالٹ جو ہے سالٹ بھی ملائی ہے میں نے سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے لیں اور اس کو ہاتھ سے اس طرح سے جیسے میں ملا رہی ہوں اس طرح سے آپ بھی ملا لیں اس کو ہمیں جب تک ملانا ہے جب تک کہ اس میں جو شگر ہے ہماری وہ پوری طرح سے ڈیزولو نہیں ہو جاتی تو اس کو برابر اس طرح سے ملاتے رہیں اور شگر ایک پوائنٹ پر پوری طرح سے ڈیزولو ہو جائے گی گلوکوز ملانے کا اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ پفی بنتے ہیں ہمارے جو لچا پراتھا ہے اس لئے آپ ہاف ٹی سپون گلو کو ضرور ملائیں اس کے بعد جو ہم نے آٹا ملا کر رکھا تھا وہ آٹا اس میں ایٹ کر دیں گے اس میں جو آٹا تیار کیا جاتا ہے جو ڈو بنایا جاتا ہے وہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ یہ پتلا نہ ہو اور کیونکہ ہم نے اس میں پہلے سے ہی دودھ پانی سب چیزیں ملائیں ہوئی ہیں تو اس میں پانی جو ہے اب جب شامل کریں آپ تو پانی کو تھوڑا سا دھیان رکھیں کہ یہ ہمارا آٹا پتلا نہ ہو جائے اس طرح سے اب تھوڑا تھوڑا پانی لے کر میں نے اس کو اچھی طرح سے گون لیا ہے یہ دیکھیں کیونکہ آٹا ہمیں سخت کرنا ہے تو پانی کو ہمیشہ تھوڑا تھوڑا شامل کرتے ہو اس کو ملانا ہے یہ ہمارا ڈو اچھی طرح سے تیار ہو گیا ہے تھوڑا ہم نے اس کو کڑا گوندا ہے پوری کی طرح یہ دیکھیں اب اس آٹے کو جو ہے ہم نے تھوڑی دیر رکھنے کے لیے چھوڑنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے تھوڑا سا آئل ہاتھ میں لیا ہاتھ میں لینے کے بعد اس پر یہ آئل جو ہے پوری طرح سے اس طریقے سے میں نے لگا دیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ آئل سے پورا کی پورا میں نے کور کر دیا ہے اس آٹے کو یہ دیکھیں اب اس کو ایک الگ سے برطن میں یہ میں نے آٹے کو اس طریقے سے لگا کہ الگ سے برطن میں پلاسٹک کے ریپ سے پلاسٹک ریپ سے ریپ کر دینا ہے اس کو ریپ کرنے کے بعد کم سے کم ہمیں پندرہ بیس منٹ یعنی بیس منٹ مان لیجئے آپ یہ آدھا گھنٹہ تو زدہ زدہ بیس منٹ آپ اس کو رکھ کر چھوڑ دیں اب اس میں بیس منٹ ہو چکے ہیں تو میں نے اس کو اٹھا لیا ہے اٹھانے کے بعد اس کو تھوڑا سا اچھے سے ہاتھوں سے مسل لینا ہے یہ دیکھیں اب تھوڑا تھوڑا یہ نرم ہو رہا ہے تو اس کو مسل لنے کے بعد اچھی طرح سے ہاتھوں سے اس کے تھوڑے پیسز کٹنا ہے جس طرح سے میں کٹ رہی ہوں ایک نائف لے کر کیونکہ اس کے ہمیں چھوٹی چھوٹی سے بالز بنانا ہے لچھا پرائٹا آپ جتنا بڑا رکھنا چاہیں اتنا بڑا رکھ سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ چھوٹے بنانا چاہتے ہیں تو چھوٹے بنانا چاہتے ہیں تھوڑے میڈیم بنانا چاہتے ہیں تو میڈیم بنانا لیں اب اس کی جو ڈو ہم بنائیں گے چھوٹی سے ساری جو لوئی ہوگی تو وہ اس طریقے سے ہوگی یہ دیکھیں آپ اس کو موڑ لیں اور اس طریقے سے اس کو دبا کر چاروں طرف سے اور پھر اس کو ہم توڑ لیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری لوئی بن کر تیار ہو گئی ہے ایسے ہی ہم اگلا نیکسٹ جب لوئی بنائیں گے تو یہ آپ دیکھتے جائیں سائٹ سے ان کو ایسے دبائیں گے اور دبانے کے بعد اس کو اس طریقے سے پھر کر لیں گے ایک ایک کر کے ہم نے یہ ساری جو ہے لوئیاں بنا لینی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری لوئیاں جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ایک دم لیکن ابھی ہمیں یہاں پر یہ سٹارٹ بیلنا نہیں ہے پھر سے ہمیں ہاتھوں میں تیل لینا ہے اور تیل ہلکا سا لگا کر اس طرح سے ساری لوئیوں پر آئل کور ہو جائے اس طرح سے ہم اس میں لگائیں گے آئل جو ہے وہ نارمل کوکنگ آئل ہی ہے تو یہ آئل ہم نے یوز کیا ہے تو اس کو اب ہم رکھ دیں گے 20 منٹ کے لیے کیونکہ اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں گے تو یہ ہم نے گیلا کپڑا رکھا اور ہلکا سا گیلا کپڑا ہے اور گیلے کپڑے سے اس کو پوری طرح سے کور کر دیا ہے اب 20 منٹ کے لیے آفر 20 منٹ ہم دیکھیں گے تو ہماری جو لوئیاں ہیں وہ اچھی طرح سے تھوڑی نرم ہو چکی ہیں تو ہم اس میں پھر اب دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے اس کی لوئیاں بنانا تو یہ دیکھیں ہم سب سے پہلے ہمیں گھی کی ضرورت پڑے گی تو یہ گھی ہے گرمی کی وجہ سے کافی ملٹ ہو چکا ہے کیونکہ گرمی آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے تو میں نے اس لوئی پر گھی لگایا ہے اور گھی لگانے کے بعد گھی اس میں شامل کر لیں تاکہ یہ چپ کے نہ گول پوری کی طرح اس کو سوری روٹی کی طرح اس کو بنا لیں لیکن اس کو زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو بنا لیں بس یہی پر ایک سیکرٹ ہے جو بتا سکتی ہوں میں آپ کو کہ اس کو میں لچھے پراتے میں جو لچھے آتے ہیں وہ کس طریقے سے آتے ہیں تو یہ روٹی جو ہم نے بنا لی ہے تو اس کو آپ دھیان سے دیکھ لیں اس سٹیپ کو کہ یہی ایک سیکرٹ ہوتا ہے ہر دھابے والوں کا اور ہر ہوتل والوں کا کہ ان کے لچھے پراتے میں لچھے کیوں بن جاتے ہیں تو یہ اندر سے میں نے گھی لگا دیا ہے اچھے سے گھی تھوڑا اچھا لگانا ہے گھی لگانے کے بعد اب ہم نے روٹی کو جو بیلی ہوئی ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے پکڑنا ہے اور یہ اس ٹائپ سے اس میں اس ٹائپ سے ہم نے ڈالنا ہے فلے ٹائپ یہ پکڑ لیا نیچے سے کیونکہ میدہ ہے تو میدہ کشتہ ہے تو اس لئے ہم نے اس کو یوں پکڑ لیا اور یوں اس ٹائپ سے فولڈ کرتے ہوئے ہم نے لوئی کو بنانا ہے آپ دھیان سے دیکھ لیں اور یہ جو بچا ہوا حصہ ہے جو بیچ میں خالی ہے اس میں ہم بھر دیں گے اس سے جو اچھے تیار ہوں گے وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے تیار ہوں گے انشاءاللہ تو اس لئے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے تو چلیے ایک ایک اور ہم لوئی تیار کرتے ہیں اس میں بلکل گھی لگا لیں یہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے پوری طرح سے یہ نیکسٹ روٹی تیار ہے ہماری بیل لی ہے ہم نے اب ہم اس کو پھر سے اسی طرح سے کریں گے پہلے ہم گھی کا یوز کریں گے گھی میں اچھی طرح سے اس کو لپیٹ دیں گے پھر اس کے بار اسی طرح سے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا ویسے ہی اسٹارٹ اس میں کریں گے یہ دیکھیں اور نیچے سے اس کو کھیچ دیں گے آپ کی روٹی بلکل نہیں ٹوٹے گی کیونکہ اس لئے اس لئے اس میں میدہ ہے اور اس کو فول کرتے ہوئے جو بچا ہوا حصہ ہے وہ ہم بیچ میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری جو ہے لوئی تیار ہو چکی ہے یہ ہماری ساری لوئیاں ریڈی ہو گئی ہیں دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں ابھی سے ہی اب اس کو بھی ہم گیلے کپڑے سے پھر بیس منٹ کے لئے رکھ دیں گے اور بیس منٹ کے بعد پھر ہم اس کو بیلنا شروع کریں گے اب یہاں پر جو ہے گی کا استعمال ہوگا جو ہم فرائے کریں گے ہمارے جو پراتھو کو تیار کریں گے بیس منٹ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب بیس منٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم اس میں بیلنا شروع کرتے ہیں اس کے لچھے پراتھے تو دیکھیں آپ جو اوپر سے ہم نے اس میں لچھے پراتھے میں جو تیار کی تھی اس کو اوپر سے نہیں بیلنا ہے تھوڑا سا ہم پیچھے سے بیلیں گے کیونکہ اس طرف سے کھل جائیں گے اگر ہم نے جو سٹارٹنگ پوائٹ جو ہمارا تھا تو اس کو ہمیشہ پیچھے سے بیلنا شروع کریں کیونکہ یہ جو لچھے ہم نے اس میں ڈالے ہیں وہ کھلیں گے نہیں اب یہ توا ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں ہم اس کو پکانا شروع کریں گے دیکھیں یہ نیچے سے سک چکا ہے تو میں نے اس کو ہلکا سا پلٹ دیا ہے اور اس میں گھی کا یوز کیا ہے اب بس اس میں گھی کا تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے کیونکہ یہ پراتھا نام سے بکتا ہے لچھا پراتھا اور پسند بھی بہت کیا جاتا ہے بس اس کو برابر چلاتے رہنا ہے اور گھی میں ایک طرح سے تلنا ہے دیکھیں یہ دیکھیں اس میں پھر سے گھی لگائیں گے دوسری طرف ماشاءاللہ سے بہت اچھے سپورٹ آئے ہیں اس کے اوپر اور اچھے ہمارے بلکل اگدم سے اس میں ابھی دکھائی دیں گے آپ کو اس کی اچھی طرح سے کورے دبا لیں تاکہ اچھی طرح سے سک جائے یہ دیکھیں بہت پیارے لچھے آئے ہیں اس کے اندر دیکھیں میں خریب سے آپ کو بتاتی ہوں اس کو گرم گرم آپ سلف کریں کسی کے ساتھ بھی بہت مزے کی لگتی ہے کیونکہ اگر آپ کے پراتے کے ساتھ کچھ ہو یا نہ ہو پراتے اس کے لئے کافی ہیں تو یہ دیکھیں لچھا پراتہ ہمارا ایک دن ریڈی ہو چکا ہے اور سرب ہو چکا ہے سرب کرنے کے لئے ساری ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے گی کی اور یہ ہم نے پلیٹ میں رکھ دیا ہے الگ سے اسی طرح سے آپ لچھے پراتے پورے بنا لیں اور دیکھیں اس میں کتنی ساری لیئرز آ رہی ہیں یہ دیکھیں لچھے آ رہے اس کے اس کو دبائیں گے تو اور زیادہ لچھے آئیں گے بہت ہی ٹیسٹی ہیں آپ جب اس کو کھائیں گے تو ضرور پسند کریں گے تو اس کو جب بھی بنائیں تو اس کو اس طریقے سے بنا کر دیکھیں آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئیں گے اور اور یہ لچھے پراتے کی ریسپی بہت ایزی ہے تھوڑا سا وقت لگتا ہے لیکن وقت لگنے کے بعد اس میں جو مزہ آتا ہے اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے تو میری شیئر ریسپی آپ کو جیسی بھی لگے آپ کمنٹ کر کرے ضرور بتائیں اور میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں پھر اگلی نیکسٹ ویڈیو میں اس ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے جب تک کے لئے اللہ حافظ اگلی ملتے ہیں